اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کا دوست زین خان دوستو کوپرے مرگے کے ماشاءاللہ سے بچے نکل آئے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو دکھائی نہیں تھے مرگی بٹھائی ہوئی تھی اور ایک دو بچے نکلے ہیں ابھی تک میں نے سارے دیکھے نہیں ہیں تو ہلکا سا آپ کو ایک بچہ دکھاتے ہیں شام تک سارے نکل آئیں گے ان کی ویڈیو میں پوری ویلوگ کے ٹائپ کی بناوں گا انشاءاللہ جی دوستو بچہ بلکل تھوڑا تھوڑا نظر آ رہے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اوپر کریں گے تو یہ انڈوں کے درمیان میں ایک بچہ تو ہے اور دوسرا بھی ہے بیک سیٹ پہ دو بچے ماشاءاللہ سے نکل آئیں اللہ کرے اس کے سارے نکلیں بچے یہ کوبرا مرگے کے ساتھ ہے اور کوبرا مرگا بھی اسی ویڈیو میں میں اینڈ میں آپ کو دکھاؤں گا جی دوستو ماشاءاللہ سے اگلے دن میں نے بچے اٹھا کے ان کو جو فیڈ تھی وہ میں نے ڈال دی ہے اور تین ہی بچے نکلے تھے باقی سارے انڈے خراب ہو گئے تھے تو میں اس کی گروہد کے بارے میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی انشاءاللہ گروہد بتاتا رہوں گا ایک مہینے تک ان کا کوریش کروں گا اور اسی کلپ میں میں آپ کو بتاؤں گا ماشاءاللہ سے دوستو بچے ایک ہفتے کے ہو گئے ہیں ان کو میں نے کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جیسے شیرے کا پانی ہوتا ہے فیڈ لا کے دینا اور ایک جگہ پہ بند کرنا ان کو میں نے کھلا ہی چھوڑا ہوا ہے بس صبح کے ٹائم میں کھل جاتے ہیں خود ہی اپنی مرضی سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں شام کو خود ہی بند ہو جاتے ہیں تو ان کی گروہد ماشاءاللہ سے ٹھیک جا رہی ہے ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہوا تو اللہ کرے ان کے اندر کوئی پرابلم نہ آئے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا جو دوستو یہ ان چوزوں کا باپ ہے بہت چھے نئے ویورز جو ہیں ان کو نہیں پتا کہ کوبرا کون سا مرگا ہے تو یہ مرگا جی کوبرا مرگا ہے جو میں چوزے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ان کی گروہد پہ آگے میں ویڈیو بناوں گا کہ یہ بچتے ہیں یا اللہ کو پیارے ہوتے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا ساتھ تو یہ مرگا ہے ابھی یہ کریز کر رہا ہے اس کی صرف میرے خیال سے دم رہ گئی باقی یہ سارا گلوں میں ہیں تو ڈیٹیل میں اس کی نہیں جاتے کھلا چھوڑ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے کانٹے دیکھئے کہ کالے ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ جون جون یہ عمر میں جا رہا ہے اب یہ ساڑے پانچ سال کا مرگا ہو گیا جون جون عمر میں جا رہا ہے یہ اور بھی خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتا جا رہا ہے تو آپ نے بتانا ہے یہ کوبرا آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں انشاءاللہ یاد رکھنا ہے فی آمان اللہ